بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عجیب و غریب دنیا کا دستور ہے کہ پوری دنیا میں ایک کیمپینیں چلتی ہیں کہ آپ جس پر الزام لگائیں اسی کا ہی بیڑا غرق ہو جاتا ہے لیکن جو لگانے والا اس پر کوئی قدوگن نہیں اس کو نہیں پکڑا جاتا میٹو کا الزام جنہوں نے لگایا انہوں نے ثابت کبھی کچھ نہ کر پایا لیکن ان کے کیریئر ٹھیک ہے نالا پارٹیکر کی مثال دیکھ لیں تنشری دتا کی دیکھ لیں میشا شفیقی دیکھ لیں علی زفر کی دیکھ لیں لیکن جس پر لگتا ہے اس کا کیریئر برباد ہو جاتا ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اب خلیل و رحمان کمر نے جو بھی معاملہ ان کا ماروی سرمت کے ساتھ ہوا اس پر جی اور انٹرٹینمنٹ نے ان کو اپنے سیریل جو چار ڈراما سیریز ان کے ساتھ تھے سیون سکائی انٹرٹینمنٹ کے ساتھ سسپنڈ کر دیئے ہیں اور ایک فلم سکرپٹ جو تھا وہ خلیل و رحمان کمر کے ساتھ اس کو بھی سسپنڈ کر دیئے گیا اور کہا گیا کہ جب تک وہ مافی نہیں مانگتے تب تک کوئی بھی فردر آرڈر تھا کہ یہ سسپنڈ ہی رہے گا سب سے پہلے تو یہ جان لیں یہ سیون سکائی انٹرٹینمنٹ کیا ہے یہ سیون سکائی انٹرٹینمنٹ ہمائیوں سوئی اور عبداللہ کدوانی ان دونوں نے مل کر اس پروڈکشن کمپنی کی بنیاد رکھی اور اب عبداللہ کدوانی بیسیکلی کافی زیادہ اپنا نام رکھتے ہیں یہ گروپ مینیجنگ ڈریکٹر ہیں جیو انٹرٹینمنٹ میں اب سوال سب سے پہلے بڑا عجیب و غریب پیدا ہوتا ہے حالی کے اندر جو میرے پاس تم ہو جاما وہ بیسیکلی ہمائیوں سعید کی ایک پروڈکشن کمپنی تھی سکس سیگما پلس انہوں نے اس کو پرڈیوز کیا ہم ڈراما انڈسٹری کے مکمل طور پر خلافہ حقیقی کا ٹی وی ہمیشہ کرٹیسائز کرتا ہے خاص طور پر جو پاکستان کی فلم انڈسٹری اور میڈیا انڈسٹری میں پچھے رہا انیس سالوں سے گالی دی جا رہی تھی طلاقوں کا روح جان بے ہیائی کے سارے ریکارڈ لیکن ایک چیز کا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اگر گالی کی وجہ سے آپ کسی کو نکالتے ہیں سسپینڈ کرتے ہیں تو ماروی سرمت نے ڈاکٹر شاہد مسود کو حرامی سالہ ڈوگ اور کیا کچھ اپنی ٹویٹس میں کہا اگر جیو کے وہ ڈیریکٹر یا پریزیرنٹ ہوتے تو کیا آج جیو پہلے مافی مگواتی ماروی سرمت ہے ماروی سرمت میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ گالیاں نکالی بے انتہا گالیاں نکالی کیا جیو نے مافی مگوائی اور کہا کہ جب تک آپ یہ گالیاں بندے نہیں کریں گی آپ کو سسپینڈ کرتے ہیں ہم کسی بھی صورت آپ کو اپنے پروگرامز میں نہیں بلائیں گے کیا کسی وقت منصور علی خان نے کہا یا کسی اور نے کہا نہیں کہا کیونکہ وہ عورت کارڈ کھیل رہی ہے اور وہ عورت کارڈ بھی اس لیے کیونکہ عورت مار فساد مار جو آیا ہے یہ آپ کی صورتحال سامنے آگی آپ گالیوں کا میار آپ ان سے سٹارٹ کریں جنہوں نے ساری دنیا کے سامنے لائف گالی دی آج ڈاکٹر شاہد مسود جس بھی چینل کے ساتھ منسلی کو ان کو کوئی گالی دے گا تو ان کا چینل ان کو اٹھا دے گا ہوگے گا نہیں یہی صورتحال ہوتی ہے کہ اس لیے آپ کے بندے کو نہیں دی اب آپ نے پوری دنیا کے اندر جو ہیومن رائٹس اور انجیوز ہیں ان سے کام کرنا ہے ان کو دکھانا ہے تو اس لیے آپ نے اپنے اشتہارات لینے ہوتے ہیں آپ کی پوری میڈیا انڈسٹی ہے یہ ذرا آپ کی سکرین پر سروی چل رہا ہے حقیقہ ٹی وی نے کروایا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر سترہ ہزار سے زائد لوگوں نے اس میں پارٹی سپیٹ کیا اور صرف دو فیصد ماروی سرمت کے ساتھ ہے اور اٹھانوے فیصد اس وقت خلیل و رحمان کمر کے ساتھ کھڑے ہیں یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ پاکستان کی کم نفرت کرتی ہے ماروی سرمت سے اور ان کو جو بھی سپورٹ کرنے والا چاہے وہ اینکر ہو کوئی میڈیا ہاؤس ہو کوئی ان کے ساتھ کچھ بھی ہو ان سے نفرت کرتے ہیں کہ ہم کسی صورت آپ کو تسلیم نہیں کرتے اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ کوئی خلیلوں نے محال سے بہت محبت کرتے ہیں ایون کے لوگوں نے تو ان کو بڑا کرٹی سائز کیا حقیقہ ٹی وی نے بہت کرٹی سائز کیا لیکن وجہ کیا ہے کیونکہ انہوں نے وہ کام کیا جو انگارے جلا رہی تھی لوگوں کے دلوں کے اندر کہ جب سے دیکھو آپ انیس سال سے بھر بھر کے گالیاں دیتے خاندانی نظام کو طلاقوں کے بارے میں غلط فہمی مرد کو گالیاں آپ نے بنا کر رکھ دیا اور سڑکوں پر جو بہودہ مارچ کی تصویریں گندے فکریں اس نے 99 اشاری اور 99 فیصد گھر کی بیٹی خواتین کو یہ سوچنے پر مجبور کر دی کہ ہمیں رپریزنٹ کرنے والی ہیں ایون کے گھر کے اندر وہ بیچاری شرم و سار سے بیٹی ہوئی تھی کہ یہ صورتحال ہوگی اس لئے لوگ نفرت کرتے ہیں اور لوگ تو نفرت کرتے ہیں ان لوگوں سے وہ خلیل اور ایمان کے ساتھ کھڑے ہیں اور حالت یہ ہے کہ آپ ان کو سسپینڈ کریں یہ آپ کے دور کی صورتحال ہے میٹو الزام لگانے والا ایک بھی آج تک شخص پوری دنیا کے اندر انڈیا پاکستان کئی کوئی ثابت نہیں کر پایا لیکن کیا کسی ایک بھی خاتون کو خاص طور پر خاتون انہیں یہ کام کیا ان کو کسی نے پکڑا جیلوں میں ڈالا لیکن جن کو سسپینڈ کیا اب انو ملی کی مثال لے لے کہ اس کو انڈیا نائیڈل سے دو دفعہ نکالا گیا لیکن ثابت کرنے والے نے آج سکھ ثابت نہ کیا نانا پارٹی کر کے ساتھ ایک اس کے کیریئر ڈراب کر دیا کئی فلمیں ڈراب کر دی بالی ووڈ کے اندر لیکن تنشرید آتا وہ مزیع کر رہی ہے اس کو کچھ نہیں کیونکہ ان کو لانچ کرنے والی ایک طاقتہیں تھی خفیہ انہوں نے پیسہ دیا ان سے کیس بنوایا جی بیس سال پہلے اس نے میرے ساتھ مجھے آنکھ بھر گیا دیکھا تھا جس نے مجھے ہاتھ لگایا تھا یہ تھا یہ صورتحال اس وقت پوری دنیا کے اندر چل رہی ہے اور پوری دنیا اس فیصلیک پر لانت بھیجتی ہے اور لانت ہی ڈیزارف کرتے ہیں دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں